بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 47 نیوز کے ساتھ میں ہوں کلسوم حبیب آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر تھانہ سرائے ستو کی حدود اڈا خوخ جیوالا کا رہاشی مہر نورنگ براز کبیر والا سے واپس آ رہا تھا کہ اڈا جھلا مدینہ کے قریب سامنے سے آتے ہوئے نامعلوم افراد کی انداد ان فائرنگ سے اس کے سر پر گولی لگ گئی گولی لگنے کے باعث وہ جانبہ حق ہو گیا فائرنگ کرنے والا ملزم موقع سے فرار سلمان کیوکارا غلہ منڈی بصیر پور میں سپیشل برانچ کی کاروائی سینکروں کی تعداد میں سرکاری باردانہ پرامت کر کے مقدمہ درش کر لیا گیا لودھرہ کانسٹیبل حسن رزا کی دکھی انسانیت کی خدمت کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل تقریب میں آئی جی پنجاب عارف نواز کی طرف سے کانسٹیبل کی تعریفی سیٹیفیکیٹ اور نقد انام دس ہزار دیا گیا چنیوٹ بھٹے سٹاپ لالیاں علاقہ تھانہ لالیاں ڈمپر کی موٹر سائیکل سوار کو ٹکر ایک شخص شدید زخمی ہو گیا زخمی کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا کورٹ عدو مزافرگر پیٹرولنگ پولیس چیک پوسٹ خانپور بگا شہر کی عملہ کی شاندار کاروائی خانپور بگا شہر پینل زبائی کارڈ کیت کار سمیت گرفتار کارڈ کیت کا تعلق دی جی خان سے ہے تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کی عزیز بھٹی تھانے میں درخواستے جمع دونوں جماعتوں کے کارکنو اور رہنما پولیس سٹیشن سے چلے گئے تحقیقات کے بعد واقعے کا مقدمہ درش کیا جائے پولیس کا موقف کراچی کی حکیم سعید گراؤنڈ میں تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کی کارکنو میں تصادم مشتہل کارکنو نے ٹرک گارڈیاں اور موٹر سائیکلیں جلا دی فائرنگ سے متعدد افراد زخمی ہو گئے میڈیا نمائندوں پر بھی تشدد کیا گیا پولیس اور رینجرز نے صورتحال پر قابو پا لیا پی ٹی آئی کی کارکنو نے پتھراو کیا ہم نے اپنے کارکنو کو رکا پیپلز پارٹی کے رینما سعید گنی کہتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں نے گھنڈا گردی کیا بلزام لگا رہے ہیں زلہ ویسٹ کے عدیدار کی ٹانگ میں گولی لگی پی ٹی آئی نے ایمکی ایمکی ایجنڈے پر کام کیا سعید گنی کا عدالتی تحقیقات کا مطالبہ حکیم سعید گراؤن میں کون جلسہ کرے گا فیصلہ آج ہوگا تحریک انصاف کے رہنما فیصل وابڈا کہتے ہیں آج ڈی سی آفیس میں میٹنگ ہے اگر پیپلز پارٹی کو جلسے کی اجازت دی گئی تو ہم بھی جلسہ کریں گے کراچی میں یہ تحریک دورائی گئی انتظامیہ وہی کرے گی جو صوبہ حکومت کہے گی شہر کا آمن خراب کرنے نہیں دیں گے سحیل انورسیال کہتے ہیں دون جماعتوں کے کارکنوں سے پورا آمن رہنے کی اپیل کی بڑی مشکل سے شہر کا آمن واپس لے کر آئے تھے شہر کے آمن کو برباد نہیں ہونے دیں گے شیخ رشید کی احسن اقبال پر حملے کی مضمت کہتے ہیں ملخ خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے اگر الیکشن کرانا چاہتے ہیں تو تمام سیاسی جماعتوں کو ضابط اخلاق بنانا ہوگا سربراہ عوامی مسلم لیگ کی لاہور ائرپورٹ پر میڈیا سے گپتگو دہشتگردی کا کوئی مذہب فرقہ یا قومیت نہیں ہوتی پاکستان نے آمن دشمنوں کے خلاف بلا امتیاز جنگ لڑی مشترکہ قومی سوچ کے دہت دہشتگردی کا جڑ سے خاتمہ کریں گے آرمی چیز جنرل کمر جاوید باجوا کا کوئٹہ میں دوسری قوم سلامتی بلوجستان کے شرکہ سے خطاب سپریم کورپ میں اسکر خان عمل درامت کیس فیصلے پر عمل درامت کیوں نہیں ہوا اور کس کو کتنا پیسہ ملا چیز جسس نے ڈی جی ایف آئی اے اور اٹارنی جنرل کو طلب کر لیا ایون فیلڈ ریفرنس شریف خاندان کے خلاف کیس کی سماعت آج ہوگی نواز شریف مریم نواز کیپٹن ریٹائر سفدر پیش ہوں گے امجد پرویز گواہ امران ڈوگر پر جراح مکمل کر چکے نئے باز ایون فیلڈ ریفرنس میں شواہد مکمل ہونے سے متعلق بیان دے گا ڈوکٹر محمد سلمان ڈریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو تائنات نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا عارف والا میں اڈا شفی کے قریب بس اُلٹ گئی بیس سے زائد مسافر زخمی ہو گئے پانچ کی حالت نازخ اسپتال منتقل کر دیا گیا بس ملتان سے قصور جا رہی تھی ہیڈ لائنز آپ جان چکے مزید خبروں کی تفصیلات جانے کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.life47news.com اس کے علاوہ آپ ہمیں جوئن بھی کر سکتے ہیں فیس بک کیوٹیو بارٹ ویڈیو پر بھی موسیقی